بسم اللہ الرحمن الرحیم اقبال قویز کے ساتھ رضا قازمی سننے والوں کے خدمت میں حاضر ہے اور سلام ارز کرتا ہے سانی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شائر مشرق حکی ملومت اللہ اقبال کا یوم پیدائش آج پورے ملک میں مریا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے ریڈی پاکستان سے بھی خصوصی پروگرام مشرق کیا جا رہے ہیں آج کا یہ خصوصی پروگرام اقبال قویز کے نام سے آپ کی خدمت پر پیش کیا جا رہا ہے اور اس میں لاہور کے مختلف تعلیمی اداروں کے طلب اور طالبات حصہ لے رہے ہیں اور ان طلب اور طالبات سے انتحان لینا ہرگز مقصود نہیں ہے مقصد صرف یہ ہے کہ اللامہ کی شائری اور ان کی سیاسی جدو جہد اور اللامہ کے دوسرے جو کام ہیں جو انہوں نے پوری زندگی اس حوالے سے اپنی معلومات میں اور ان کی معلومات میں کچھ اضافہ کرنا ہے اس حوالے سے یہ آپ کا انتحان ہرگز نہیں ہے یہ صرف ایک مرتبہ دیکھنا یہ ہے کیا مجھے اور آپ کو اللامہ کی ان کاوشوں کے بارے میں علم ہے جو اللامہ نے اپنی شائری کے حوالے سے یا تحریک پاکستان کے حوالے سے یا ایک شائر کے حوالے سے یا مفقر کے حوالے سے انہوں نے سر انجام تھی تو آج کے اس اقبال قویز سپیشل میں جو طلبہ و طالبات شریک ہیں ان کا تعارف میں آپ تک پہنچاؤں گا لیکن اس کے جو روز ہیں ریولیشن میں آپ کو بتا دوں کہ تین مرحلوں کے مشتمل یہ قویز ہے اور ہر مرحلے میں ہر جو پارڈسپینٹ ہے اس سے تین سوال پوچھ جائیں گے پہلے مرحلے میں اور ہر سوال اچھے صحیح سوال کے دس نمبر اور دوسرے مرحلے میں بھی دو سوال پوچھ جائیں گے ہر پارڈسپینٹ سے جس کے دس نمبر ہوں گے آخر پہ ایک بونس روم ہوگا جس میں صحیح جواب دینے والے کے لیے بینس نمبر رکھے گئے ہیں ریڈیو پاکستان کی جانب سے تیم انعماد رکھے گئے ہیں آج کے اس اقبال قویز کے حوالے سے کہ جو یہ پروگرام جیتیں گے یعنی یا جو خوشتحقیق طالبلم یا شرکہ جو ہیں وہ جیتیں گے پہلے نمبر پہ آنے والے کے لیے دو ہزار روپے کا نفت نام ہے دوسرے نمبر پہ آنے والے کے لیے پندہ سو روپے کا کیش پرائیس ہے اور تیسرے نمبر پہ آنے والے کے لیے ایک ہزار روپے کا امام رکھا گیا ہے تو آئیے آج کا اقبال کو سپیشل شروع کرتے ہیں اور اس میں سکورن کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میس رانا اکرم اور اس پروگرام کی پروڈیسر ہیں افسرہ ابباس تو آئیے میں پہلے سب سے تارف آج کی جو شرکہ ہے اسے آپ کو پروڑا دوں اس وقت نو طالب علم سٹوڈیر سے موجود ہیں ان کا تارف انفرادی شرطہ پہ آپ تک پہنچا دوں نمبر ایک پہ موجود ہیں جی نمبر دو پرحان سجاد نمبر پی جی دوبارہ اپنے نام لیجے جی نمبر چار نمبر پانچ نمبر پانچ نمبر چھے آسن جی انگلیس نمبر سات واسل انگلیس نمبر آٹ ساجد اکبار اور نمبر نو سید آبید علی تو یہ ہے تارف آج کے کوئیز پروگرام کے اقبال کوئیز کے شرکہ کا آپ کا تعلق لاہور کے مختلف تعلیمی داروں سے ہیں جن میں یونیورسٹی آف انجنیم اور ٹیکنالوجی اس کے علاوہ دیاسنگ کالیج ٹرسکول اور ایمیو کالیج اور دوسرے جو لاہور کے تعلیمی دارے ہیں ان سے آپ کا تعلق ہے پروگرام کا آواز کرتے ہیں ایک بہت بہت آسان سوال سے انگلیس اقبال کے حوالے سے سوال ہے اور پہلا سوال ہے میرا آج کے پہلے جو شریک ہیں نمبر ایک یہ غلام فریق آپ سے سوال ہے کہ انگلیس اقبال کی مشہور مسنگی پس چبائد کر اے اقوام مشکل پہلی بار کس سال شائع ہوئی جی غلام فریق سوال صحیح سمجھنا ہے تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں میں دوبارہ سوال دوبرا ہوں گا جی فریق انہیس اٹیس جی نہیں آپ کا جواب دوس نہیں ہے مسنگی پس چبائد کر اے اقوام شر جو ہے یہ انہیس سو چھتیس میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی دو سال کے فرق سے آپ کا سوال جواب دوس نہیں ہے دوسر سوال ہے فرحان سجاد ٹرکس سکول لاہور سے آپ کا تعلق ہے فرحان آپ یہ بتائیے کہ مسنگی پس سے بائد کر اے اقوام شر کتنے اشار پر مشتمل ہے پائی ونڈرٹ سائٹی ون بلکل صحیح جواب پانچ چو اکس مشتمل ہے پس سے بائد کر جو مسنگی اب تیسے نمبر پہ اس وقت موجود ہیں نور محمد حسنین دیاسنگ کالیج سے آپ کا تعلق ہے نور آپ فرمائیے کہ علمہ اقبال نے اپنی کتاب جاوید نامہ میں سلطان شہید کا ذکر کیا ہے جس نے علمہ اقبال کو ایک دریہ ندی کے نام ایک پیغام دیا دریہ یا ندی کا نام بتائیے جی محمد حسنین تریہا ہے راوی جی نہیں یہ ہے کابیری جواب تو اس نہیں ہے اب سوال ہے چار نمبر پہ اس وقت موجود ہیں شمس الحق ان کا تعلق انگلیس ڈپارٹمنٹ سے ہے آپ فرمائیے کہ جب اقبال نمی سو اکتیس نے گوڑو بیس کانفیس شمولیت کے لئے انگلیس پان گئے تو پاسپورٹ پر انہوں نے اپنا سنے ولادت کیا لکھا تھا جی شمس الحق اٹھارہ سو ست پر جی نہیں آپ نے میرے بھی نہیں جواب دیا اٹھارہ سو ست چھہتر نیکس سوال ہے جو پانچھویں جو شریعت ہیں آج کے وہ ہیں شاہد علی شاہد علی آپ کا نام ہے جی شاہد سوال ہے کہ علامہ اقبال کی پہلی بیوی کرین بیوی کا انتقال کس سن میں ہوا انہوں نے اچھے آبی میں پہلے آپ سے اس کا چکا ہوں کہ جو حال میں بیٹھے ہوئے طلبات ہیں کنہوں ہیں ویسپریگ اس سے آپ اپنے ساتھی کی مدد نہیں کریں گے بلکہ آپ کی یہ چیز جوہا ان کی اگیز جائے گی جی آپ نے کیا جواب دیا میں فارت میں نے یہ کہا سمیہ بلادت نہیں کس سن میں انتقال ہوا تھا انہوں نے سوچھا دیتا بلکل سہی جواب انہوں نے سوچھا آئے اب سوال ہے آسین چوڑری آپ سے کہ اقبال نے ایکسٹرا آسسٹن کمیشنر کا انتحان کب دیا علامہ اقبال نے ایکسٹرا آسسٹن کمیشنر کا انتحان کب دیا اٹھان سو اٹھانی اٹھان سو اٹھانی جی نہیں آپ کا جواب دوس نہیں ہے علامہ اقبال نے ایکسٹرا آسسٹن کمیشنر کا انتحان انیس سو ایک نے دیا یہ اپنے سوال ہے واصل اندریب آپ سے سوال ہے کہ اقبال میں ایکسٹر آسیسٹنٹ میشنر کا تحرین اتحان پاس کر لیا تھا مگر میڈیکل بورڈری انہیں انفٹ قرار کیوں دیا کیوں کہ ان کی ایک آنکھ بنائی جو ایک درست جواب ہے نائے آنکھ کی جو بینائی ہے وہ تھوڑی سی کمزور تھی جس کی وجہ سے آپ کو انفٹ قرار دیا دیا تھا اب سوال ہے میرا سکوئلز ٹیم میں سب سے سینئر رکن ہیں اور کافی مقابلے جی چکے ہیں دیکھتے ہیں آج ان کی کارکتبگی کیسے رکھتی ہے آپ نے ساجد انیسٹیو فرنجنگی ٹیکنولوجی سے ساجد یہ بتائی گئے کہ انیس سو ایک میں علامہ اقبال اسلامیہ کالیج میں انگریزی پڑھاتے رہے اس سے پہلے یہاں یہ مضمون کون پڑھاتے تھے اسلامیہ کالیج میں انیس سو ایک میں آپ انگریز پڑھاتے رہے اس سے پہلے وہاں یہ مضمون کون پڑھاتے تھے شیح عبدالقادب آپ نے بہت سے جوابیاں ان کا نام ہے سر عبدالقادب بہت سے اب سید عبدالی آپ کا بھی تعلق یوں ایٹی سے ہے کہ اقبال بی اے میں انگریزی اور فلسلی کے مضامین یہ تو گورنمنٹ کالیج کی جماعتوں میں پڑھتے تھے بتائیے اورنٹل کالیج میں کون سے مضمون جو پڑھتے تھے کچھ کلاسے اورنٹل کالیج میں فلسفہ سے ریلیٹیڈ صحیح جواب دیجئے یہ سیاسی جواب میں دیجئے فلسفہ سے ریلیٹیڈ فلسفہ نہیں نہیں آپ جواب صحیح دیجئے ایک جواب ہونے چاہیے جی نہیں عربی زبانوہ دب کیونکہ اورنٹل کالیج ہے یہاں پہ فلسفہ کی تعلیم نہیں دی جاتی یہاں پہ اورنٹل لینگوزی جو ہیں ان کی تعلیم دی جاتی ہے تو آپ کا جواب درست نہیں ہے پہلا سوال جو ہے تمام شرقہ سے پوچھا جا چکا ہے پہلے راؤن کا اور اب دوسرا سوال غلام فرید ٹرسکول کے تعلیم ہیں علامہ اقبال کس سال وادی کشمیر مہاراجہ پر تاب سنگھ کی دعوت پر وادی کشمیر گئے انیسو پانچ نہیں فرید آپ کا جواب صحیح نہیں ہے انیسو اکیس میں اچھا اب یہ فرمائیے نمبر دو بھی بیٹھے ہوئے اسو پھران سجاد آپ کا بھی تعلیم کچھ سکول سے ہے کہ علامہ اقبال کے شخصیت کو ہندوستان کا آخری سپاہی کہا کرتے تھے جی مران علامہ اقبال کے شخصیت کو ہندوستان کا آخری سپاہی کہا کرتے تھے سلطان کے پوز بلکل صحیح جواب ہے سلطان ٹیپو شہید ان کا قول ہے کہ سو سال اگیدر کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک سال کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہے یہ سوال ہے میرا نمبر تین پر بیٹھے ہوئے محمد اسمین دیاسن کالیج سے مزار اقبال کی شرط کے وست میں کیا تحریر ہے آپ کبھی گئے لاہور جانا چاہیے بشائر مشرق ہیں اور حقیم الامت ہیں اور باقشہ ہی مسجد کے باہر ان کا مزار مبارک ہے کہ مزار اقبال کی شرط کے وست میں کیا تحریر ہے علامہ کی آئیڈیو شخصیت تھی جن کا نام تحریر ہے وہاں پہ روڑ بھی یہ میری آپ کی سب کی جو یہ پہ آئیڈیو ہیں بتائیے نمبر تین صاحب جواب نہیں بھی پارے یہ نہیں میری آپ کی اور ہر مسلمان کی اور ہر انسان کی بسنیدہ شخصیت اور سب سے عظیم شخصیت اور یہ ہیں جنابے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جواب درست نہیں ہے اور اب سوال ہے شمس الحق آپ سے کہ علمہ اقبال اپنے بھائی شیخ عطا محمد سے عمر میں کتنے سال چھوٹے تھے چار سال جی نہیں اٹھارہ سال جواب درست نہیں اب سوال ہے میراج شاہد علی سے شاہد آپ یہ بتائیے کہ انیس سو سے انیس سو پانچ تک اقبال لاہور کے کس علاقے میں مقیم رہے لہور کیا ایک بڑا روایتی علاقہ ہے کیڑیاں پھور کر رہو گئی بھاٹی گیٹ جواب آپ کا دوست نہیں ہے اللہم اقبال آپ کو جو یہاں پہ طلبات موجود ہیں کہ آپ کی نظر سے ڈسٹرابنس ہوتی ہے اللہم اقبال انیس سو سے انیس سو پانچ تک لاہور کے اندرون بھاٹی گیٹ میں مقیم رہے اور اب سوال ہے میرا آسین چونہی آپ سے کہ اقبال نے کبوتروں کی قسم یا نقل پہچاننے کا طریقہ کس سے سیکھا تھا یہ بڑے مشہور شخصیت ہے علامہ کی زندگی میں اگر آپ نے علامہ کی زندگی کے کچھ پہلو جو ہیں ان کو غور سے پڑھا ہو تو علامہ کی زندگی میں یہ جو صاحب ہیں بار بار ان کا ذکر آتا ہے نہیں دیکھتے جی نہیں لالو پہلوان ان کے بہت اچھے دوست تھے جن سے انہوں نے اس حوالے سے تربیت حاصل کی تھی یا ان سے کچھ سیکھا تھا اب دیرا سوال ہے بارسل اندلیف سے پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال بارسل اندلیف سے اقبال جب شائری تک کرنا چاہتے تھے تو کن شخصیات نے ان کو دوبارہ شائری کی طرف راغیت کیا اللہمہ اقبال کا شائری کا ایک دور ایسا ہے کہ جب انہوں نے اپنی شائری جو تھی اسے چھوڑنے کا یا ترب کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن کچھ لوگوں کے کہنے پہ انہوں نے دوبارہ شائری شروع کی تھی وہ شخصیات کون کون سی ہیں مولانا زفر علی خان اور سعید حرون ورشید جی نہیں آپ کا جواب دلست نہیں ہے واصل تین شخصیات ان کی زندگی میں انتہائی اہم کردار انہوں نے ادا کیا سر عبدالقادر پروفیسر آرنلڈ اور اتیاب فیضی بیگم بینہ سوال ہے اب ساجد سے پہلے مرحلے کا دوسرا سوال کہ اقبال کی ملاقات لندن میں اتیاب فیضی بیگم سے پہلی بار کس سال ہوئی سوال گوہ سے سنوئی ہے کہ اقبال کی ملاقات لندن میں اتیاب فیضی بیگم سے پہلی بار کس سال ہوئی جب وہ انیسو پانچ سن سو آٹھ سے پر میں آنے انگلینڈ میں سے تو انیسو سات میں ہوئی تھی انیسو سات میں بلکل درست جواب ہے اب سوال ہے سید عبید علی سے اکبال جب کشمیر گئے تو سری نور میں کتنا عرصات ٹھہرے دو سن نہیں بڑا طویل عرصہ آپ نے کہا وہاں پہ دو ہفتے آپ نے قیام کیا آپ کا جواب درست نہیں ہے پہلے مرلے کا دوسرا سوال کا مرحلہ مکمل ہوا اور اب تیشرا سوال پہلے مرحلے کا آخری سوال ہے کہ یہ ہے غلام فرید سے اللہ میں اکبال کی ایک نظم کا نام ہے طالب علم یعنی آپ لوگ جو طالب علم سے مقاطب ہیں بتائیے اس نظم میں کل کتنی اشار ہیں یہ ساتھ سوال میں کل دو اشار ہیں اور یہ اللہمہ کی جو نظم ہے یہ سب سے کم اشار والی نظم ہے اب فرحان سجاد آپ سے فرحان نے اب تک دونوں سوالوں کے جواب غالباً درست دیئے ہیں اللہمہ اکبال میں 1899 میں ایم ای کس مضمون میں کیا تھا یہ فرحان ایران میں ماں بالت شدیات نہیں مضمون فلسفہ فلسفہ بلکل درستے بار دیا ماشاءاللہ جی فرحان کی تیاری سب سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ کمبل تیاری کے ساتھ ہیں اللہمہ اکبال نے 1899 میں ایم ای فلسفے بھی پاس کیا تھا اور تیشرا پہلے محلے کا تیشرا سوال ہے یہ نمبر تین سے بیٹھے ہوئے نور محمد حسنین نور آپ یہ فرمائیں کہ جس سال اللہمہ نے ایم ای فلسفے کا امتحان دیا اس سال ایم ای فلسفے کے طلبہ کی تعداد کتنی تھی بہت سے سنین اللہمہ نے جس سال ایم ای کا فلسفے کا امتحان پاس کیا اپیر ہوئے تو کتنے طالب اندھے کے ساتھ اس امتحان میں اپیر ہوئی تھے یہ تینے میں بلکل صحیح ہے صرف اپیلے ہوئے وہ کرتے ہیں نا ایک بندہ فیل ہو گیا تو اس نے کہا لیا میں میں فرسٹ آیا ہوں ایک بندہ فیل ہوگا کہا لیا انہوں نے خودی تھا خودی میں فیل ہوگا اس لیے ہاری بندہ میرے پاس ہی ہے تو اللہمہ اقبال کا سوال ہے اب یہ شاہد کس سے شمصر حق سے شمصر حق آپ نے فرمائی کہ اللہمہ اقبال والی بھوپال کی دعوت پر کس سال ریاست بھوپال تشریف لے گئے 1918 جی نہیں 1931 میں صحیح جواب یہ ہے اور اب شمصر حق کے بعد شاہد علی شاہد توجہ فرمائیے گا کہ 1907 میں ایک پکنک کے موقع پر آرنٹ عطیہ فیضی اور بہت سے اہل این کی موجودگی میں حیات و موت کا مسئلہ چڑھا اقبال نے اپنا اپنا کیا نکتہ نظر حیات و موت کے بارے میں پیش کیا تھا وہ نظریہ بہت مشہور ہے وہ لیے فہن نہیں ہے وہ الفاظ بیان کریں جو علامہ نے صحیح طواب پر ادا کیے تھے جی اب بتائیے آپ ہو سکتا ہے آپ کا جواب درست ہو آپ کو جواب جواب دی مندلہ چار دن کی ہے آپ کا سوال جو ہے جو آپ نے بات کی ہے وہ حیات و حقیقت میں گھنی لیکن علامہ کا جواب یہ نہیں ہے وہ ایک قول کی صورت میں ہے جی جی صحیح جواب ہے کہ حیات موت کی اقتداد ہے اور موت حیات کی علامہ کا نظریہ زندگی جو متعلق یہ ہے اب نے وائلپن واصل واصل آپ بڑی پیاری سوچ میں ہیں آسن چودری کہ فلسطین میں اقبال نے کس زیادہ قیام کیا آپ فلسطین گئے تھے اور فلسطین سے علامہ کو بہت محبت تھی تو اب ہی فرمائیے کہ جب اپنے قیام کے جواب فلسطین میں اللہمبہ نے کس جگہ قیام کیا جی سر خلافہ تھا اس میں جی نہیں بہت بہت ہوتر تھا وہاں پہ سر گراند ہوتر ہوتر آدھا جواب میں نے دے گی چلیں آپ کا جو جواب دروس تو سنگر گراند ہوتر گراند ہوتر میں آپ نے قیام کیا تھا اور اب دوہر ہے ماصل چودری واقعا آپ یہ فرمائیے کہ اربال میں جو خطبہ الاباد میں دیا تھا اس کا انجھوں ترجمہ بسنی کے لئے بہت مشہور معروف خطبہ ہے اور یہی خطبہ جو ہے وہ بادمی کان پالستان کی دنیا بنا تھا خطبہ الاباد اس کا اردو ترجمہ دن اردو ترجمہ کس نے کیا ساجر اردو ترجمہ نہیں تھا وہاں بھی ابدال آتھ میں یہ ترجمہ کیا تھا مسٹر محمد یاپور نے یہ ترجمہ علامہ کا کیا تھا اور یہ سوال آپ کا جواب درست نہیں ہے اب ساجر اقبال سے کہ علامہ اقبال کی ملکیت ایک موٹر کار تھی اگرہ خوش رہی اپنیز علامہ اقبال کی ملکیت ایک موٹر کار بھی تھی کیا آپ موٹر کار خود درائیو کر سکتے تھے یا کیا کرتے تھے ان میں ایک درائیور رکھا ہوا تھا موٹر کار آپ نے بتائیے کر سکتے ہیں تو یا نہیں درائیور رکھا ہوا تھا بلکہ صحیح جواب ہے علامہ کی زندگی کے مفترے پہلے دن ہیں وہ اگر آپ ان کو توجہ سے پڑھیں تو بڑے دلسلسپ ہیں کیونکہ ایک واقعہ پر علامہ دن ہے وہ غزل کو شائر کے طور پر ساتھ میں آئے اور پھر ایک سمان آتا ہے کہ جب ان کی شائری جو ہے وہ آزادے کی طرف اور جو ان کا اصل محضور تھا اس کی طرف آگئے اور جو غزل ان کی غزلے نے وہ ان کی بڑے مشور و محفظل ہوئی اس لیے کہ بہت سے بلوکاروں نے گایا ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں یہ سوال ہے میرا سید عابد علی سے اور عابد علی آپ کے ذمہ میں ایک ایسا سوال آیا ہے کہ جو ہے تو آسان یقینی دیکھتے ہیں کہ آپ کے نالج کھاں تک ہے کہ کسی غبر تھی کہ غالب پردن کے بعد ہندوستان میں پھر کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو اندوشائی کے جسم میں ایک نئی حکم دے گا اور جس کی بضالت غالب کا بینظر تخیل اور میرالہ انداز بیان پھر وجود میں آئیں گے اقبال کے بارے میں یہ رائے کس شخصیت کی ہے دعو دیلی علامہ اسے استاد نہیں بانا کرتے تھے دعو دیلی یہ تھے جناب سر عبدالقادر دباچہ بانگی درہ میں یہ تحریر ہے سوال ہے اب تین سوال میرے خالے مکمل ہوگے اور پہلے مندلے کے تین تین سوال ہر ایک پارٹسپینٹ سے پوچھے دے تو اب تک جو صورتحال ہے اس اقبال قویز کے اب تک میرے پاس اس وقت رانا اکرم موجود ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اب تک صورتحال کیا رہی ہے جی رانا شکریہ پہلے رونڈ کے اعتطام پر غلام فریض نے کسی سوال کا کوئی جواب درست نہیں دیا اس کی ان کا سکو رہا صفر فرحان سجاد کا سکو رہا تیس نور محمد حسنین کا سکو رہا دس شمس حق نے بھی کسی سوال کا کوئی جواب درست نہیں دیا شاہد علی کا سکو رہا دس آسم چودری کا سکو رہا دس واصل اندلیب کا سکو رہا دس ساجد اقبال کا سکو رہا تیس اور عابد علی نے بھی پہلے رونڈ کے اعتطام پر کسی سوال کا کوئی جواب درست نہیں دیا اس کی ان کا سکو رہا صفر پہلے پہلے کی صورتحال کچھ اتنی زیادہ واضح نہیں ہے اس لیے کہ کچھ شرکہ جو ہیں انہوں نے درست نمبر حاصل کی ہیں جبکہ دو ہمارے آج کے پارڈسپنٹس ہیں جنہوں نے تیس تیس نمبر حاصل کی ہیں اور ان میں ہیں جناب فرحان سجاد اور دوسرے ہیں ساجد اقبال اب دیکھتے ہیں کہ مقابلہ آگے لے رونڈ میں کیسا رہتا ہے اور دوسرا مرحلہ جو ہے شروع ہوتا ہے اس مرحلے میں ہم دو دو سوال پوچھیں گے اور ہر سوال کے درست نمبر ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ساجد اور فرحان اور باقی جو دوسرے پارڈسپنٹ ہیں وہ کیسی کارگردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں دوسرے مرحلے کا پہلا سوال اور یہ ہے غلام فرید سے غلام فرید یہ بتائیے کہ اقبال نے اپنی عظم شکوہ کس جگہ پڑی تھی لہور کا سب سے قدیم ترین کالیج ہے پولینٹر کالیج تو برکل صحیح ہے رواز ہسٹل رواز ہسٹل نہیں میں ماتنی چاہتے ہیں رواز ہسٹل اسلامی کالیج میں یہ تھا اور ان کی کالیج نہیں تھا اسلامی کالیج پرانے کالیج سے مراد میرا اسلامی کالیج تھا تو جواب درست نہیں ہے جن کا رواز ہسٹل اسلامی کالیج لاہور بھی اور اب نمبر دو پہ بیٹے ہوئے فرحام سجاد صاحب آپ سے میرا سوال ہے ارموانی حجاز پہلی بار کب شایع ہوئی نائنٹین ففٹی تھری میں نہیں پھر آپ کے اب تک دعویٰ صحیح ہے کب شایع ہوئی پہلی مرتبہ کب شایع ہوئی نائنٹین تھائٹی ایٹ بلکل چلی جواب 1938 میں ارموانی حجاز پہلی بار شایع ہوئی تھی اب سوال ہے میرا نمبر تین پہ بیٹے ہوئے نور محمد حسنین صاحب آپ سے مول ورہ غور کیجئے گا کہ بانگے درہ کا آخری شیع کونسا ہے جی بڑا مشہور شیع ہے اور یہ عام طور پہ ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے رہتے ہیں بانگے درہ کا آخری شیع کونسا ہے جی نہیں اور صحیح زواب یہ ہے کہ بانگے درہ کا آخری شیع یہ ہے کہ اقبال بڑا ابدیشک ہے من باتوں میں مولیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کیونکہ اردار کا غازی بن نہ سکا اب میرا سوال ہے شمس آپ سے کہ اقبال کی کتاب ضرب قلیم کی کس نظر کا یہ شیع ہے جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے ہے میری بانگے ازامی نمبلندی نشکوہ کیا گوارا ہے تجھے ایسے مسلمہ کا سجود ہے میری بانگے ازامی نمبلندی نشکوہ کیا گوارا ہے تجھے ایسے مسلمہ کا سجود جواب درست نہیں ہے یہ ہے اقبال کی ضرب قلیم کی نظم مسجد قوت الاسلام اور یہ شیعر غالبا ہے اس وقت شاہد علی شاہد علی آپ یہ فرمائیے کہ علامہ اقبال انیس سو پانچ میں اعلیٰ تعلیم کے لئے یورپ گئے ٹھیک ہے بتائیے انینستان کی کس یورسٹی میں داخلہ لیا یورسٹی جی نام یورسٹی کا صحیح بتائیے بڑی مشہوری یورسٹی ہے انہیں کی طرح سوال بلی جی علامہ اقبال انیس سو پانچ میں اعلیٰ تعلیم کے لئے یورپ گئے بتائیے انیانستان تعلیم کی کس ہورسٹی میں داخلہ لیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ والا قرضی لگے جائیں تو آپ دی اس ہونiscیک نہیں جائیں نام یورسٹی اس کلیم ہیں ہے بڑا مشہور ایک واقع اور دے رہا ہوتے جی نہیں آپ کے ذلنے اس وقت اہی آرہا وہ ہے کیمبرج انیسٹی آپ سے سوال ہے میرا آسن چوڑن آسن آپ سے ہے کہ وزرین کلینڈر کے نتابق انلامہ اقبال کی تاریخ پیدائش کیا ہے ٹیل جل کا بارہ سوچھ رہنی بارہ سوچھ رہنی اب واسن جی واسن سے میرا سوال ہے مولین میر حسن سے پہلے انلامہ اقبال کے استاد کون تھے مولانا گلام حسن مولانا گلام حسن اور اب بہت لذیر سوال ہے کہ انلامہ اقبال کوئی میں سے کون سا پھل زیادہ پسند تھا آلوچہ آرو آم آنار اور انمناس جی سارے پھلا دے غالب کو اور علامہ کو آم بہت پسند تھے جو ان کو دوسے گیا جب غالب بوز ہوگی تو وہ بھی آپ کو نمبر مجھنائیں گے اچھا یہ سوال ہے میرا عابد علی سے کہ بھاتی دروازہ لاہور میں آپ کا قیام انیس سو تا انیس سو پانچ رہا یا انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک جی یہ دوس کیجئے میں دو سن آپ کو بتا رہا ہوں کہ علامہ کا قیام بھاتی دروازہ لاہور میں انیس سو سے انیس سو پانچ تک رہا یا پھر انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک ان دوران تو علامہ صاحب نے غالب ان نے بھاہر creo تو بھ vegan آپ کو بھاتی دروازہ ہے لندن نے انیس سو سے انیس سو پانچ تک بھاتی دروازے میں Rha آپ کا قیام جو ہے وہ باٹی درازے میں رہا نمہ اچھا یہ اپنے دو تہلیم کنگلوہ جی دیسو محلے کا پہلا سوال دیسو محلے کا پہلا سوال دیسو محلے کا پہلا سوال 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 بات کیا ہے پنجاب کے گورنر اس وقت جو تھے وہ تھے مکلہ گنن جن کے نام پہ لاہور میں مکلہ گنگ گوٹ موجود ہے جو جب آپ پنجاب انیسٹری کے دراؤں میں جاتے ہیں تو وہ پوری کی پوری جو سڑک ہے مکلہ گنگ گوٹ کے نام پہ مشہور ہے تو یہ اس وقت پنجاب کے گورنر تھے آپ اس وقت صدرک کر دیکھیں اس سے جائسے کی مبرا جنگید میں آپ آپ کو ایک سواس شمیس آپ سے مبرا جنگید میں اقبال کو سر کا حتہ جو دعوت دی گئی تھی اس میں دعوت جیسا ہے دعوت کے صدر میں کتنی بار تقریر کی تو میں نے ایک ہی جاتے کہتے ہیں کہ میں نے کی ہی نہیں تقریر اب آپ سے سوال ہوں گا شاہد علی سے کہ علامہ اقبال ہفتے میں ساب دن ہے کہ علامہ اقبال ہفتے کے کس دن دنیا سے رخصت ہوئے اب آپ سے میرا سوال ہے کہ ارمبان حجاز کا مکمل اردو ترجمہ کس نے کیا علامہ کی شاعری ارمبان حجاز کا اردو ترجمہ مکمل کس نے کیا اگر یاد پڑھ رہا ہوں تو جی آسین چودری یاد نہیں آرہا یہ کہ عبد الرحمان پارت جنہوں نے ترجمہ کیا تھا اب سوال ہے باسر چودری کہ زبور اجن کا پشتو ترجمہ کس نے کیا کوئی نوہ مسپلین میں سوال چیز کر دوں میں ہوں تو آتا بھی ہوا تو جی باسر میں پیئے کریں گے سر زبور اجن کا پشتو ترجمہ کس نے کیا نوہ مسپلین نو آلٹر ہیلپ ایس ایم تکمیل حق انہوں نے پشتو ترجمہ کیا تھا جنہوں آپ کا صحیح نہیں ہے اور اب یہ ایک مرتبہ سازد اقبال سے میرا سوال ہے کہ بانگل برا کے کونسی نظم فارسی زمان میں موجود ہے بانگل برا کے کونسی نظم فارسی زمان میں موجود ہے جی سازد بلکل صحیح نہیں شمع اور شائع اور وہ اس مرحلے کا اختتام ہونا ہے سید آبیل علیؑ آبیل علیؑ دوسرے مرحلے کا دوسرا سوال اور آخری سوال آپ سے کیا جا رہا ہے کہ النامہ اقبال نے وقالت کس سال تر کی تعلق النامہ وقالت بھی کرتے رہے آپ نے کس سال یہ وقالت تر کی نائنٹین تھرٹی فائیو میں جب بیماروں کہتے ہیں جی نہیں آپ ایک سال آپ کا فتر ہے جنسل چونتیس میں سوال آپ کا جواب صحیح نہیں ہے اچھے نہیں یہ بہت سوال ختم ہوئے جی دون حملوں عمل ہوئے اقبال کوز کے اقبال کوز آپ کی خدمت میں ریڈی پاکستان لاہوز سے پیش کیا جا رہا ہے اور آج اللہمہ اقبال کا یومی بلادت ہے اسی حالے سے ریڈی پاکستان نے خصوصی پرگرام تقریب دیئے اور اللہمہ اقبال کوز میں اس مرتبہ جو ناجوان شریک ہیں وہ اب تک دو مراحل سے مزد چکے ہیں دوسرے محلے کے بعد کیا صورتحال ہے یہ جانتے ہیں رانہ اقرام سے شکریہ دوسرے راون پر سکو کی صورتحال کچھ یوں نہیں مرحلے کے بعد کوئی سکر کریں ان کا سکر رہا شاہ دلی نے دوسرے رہن میں کوئی جواب درست نہیں دیا ان کا سکور ہوا دس آسین چودری کا دوسرے رہن میں سکور ہوا دس ٹوٹل سکور ہوا بیس ماسل اندلیب کا سکور ہوا دس اور ٹوٹل سکور ہوا بیس سادید اقبال کا اس رہن میں دیس سکور ہوا اور ان کا ٹوٹل سکور ہوا پچاس عابد علی کا سکور ہا اس رونڈو اس رونڈو دی ان کا سکور ہا صفر ان کا مجموز سکور ہوا صفر تو صورتحال اب تک جو واضح ہوئے ہوئے یہ ہے کہ فرحان سجاد کے اور سادر اقبال کے درمیان پہلی پوزیشن کے لیے زبندس مقابلہ ہے اور ان دونوں نے دونوں رونڈس میں پچاس نمبر حاصل کی ہیں ان دونوں کے لیے بھرپور تعلیہ آگا ہے دوسرے نمبر پہ اس وقت موجود ہیں جن کے بیس نمبر ہیں اور ساتھ ہی موجود ہیں آسین چودری جن کے بیس نمبر ہیں تیسری بیس نمبر آسل کرنے والے ہیں آسل اندلیب ان کے بھی بیس نمبر ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ بونس ساؤن میں صورتحال کہاں تک پہنچتی ہے اور تہلیہ دوسری پیسری پوزیشن کے لیے کون کون سے جو تعلیم ہیں وہ پہلے فائل کرتے ہیں تو تیسرے اور بونس ساؤن کا سوال اس بونس ساؤن کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ایچ پویسن کریس ٹونٹی مارکس بیس نمبر ہیں اور اس میں آپ نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے تو میرا توجہ حرمائیے گا اور غور کرنے کے بعد پھر جواب دیجئے گا تاکہ پتا چاہ سکے کہ پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن جو ہے وہ کس تعلیم کے پاس چاہتی ہے تو بونس ساؤن کا پہلا سوال یہ ہے فرید سے چاہے میں سب سے کر رہا ہوں اس لیے کہ سب کو موقع دے رہے ہیں کہ شاید کچھ اپنی پوزیشن دیتے میں سکیں پہلا سوال میرا بونس ساؤن کا ہے فرید سے فرید آپ یہ بتائیے کہ علامہ اکبار نے پنجاب لیجسلیٹف اسیمبلی کا انتخاب پہلی بار کس سال لڑا قانون ساؤن اسیمبلی کا انتخاب علامہ نے لڑا تھا پہلی برتبہ انتخاب کب لڑا بلکل صحیح ہے ان کا سوال ان کا جواب درست ہے اور انہوں نے بیس نمبر آسل کیے بونس کے اور اب دو نمبر دو پہ فرحان آپ سے میرا سوال ہے کہ غور کیجئے گا فرحان آپ کے پہلے بھی ماشاء اللہ بڑے اچھے جواب آئے ہیں کہ انیس سو پانچ میں جب اقبال عالی تعلیم کے لیے انگلیستان دوانا ہوئے تو پہلے دلنی میں ایک مشہور صوفی بزرگ کے مزار پر آپ تو حاضر ہوئے اور اپنی مشہور نظم ارتجائے مسافر پڑے صوفی بزرگ کا نام بتائیے انیس سو پانچ میں جب انیس سو پانچ میں جب انیس سو پانچ میں اقبال عالی تعلیم کے لیے انگلیستان دوانا ہوئے تو بہر دوانگی سے پہلے آپ نے دلنی میں ایک مشہور صوفی بزرگ کے مزار پر حاضر ہوئے اور اپنی نظم ارتجائے مسافر پڑی آپ اس صوفی بزرگ جنہیں ان کا نام بتائیے تیاری میں آپ نے کہیں نہ کہیں نام پڑھا ہوگا اور کیجئے اگر کمپیوٹر زہین کے کمپیوٹر میں کسی جگہ سے کوئی کلک ہو رہا ہے کام بڑے صحیح کی پہت نامور بزرگ شخصیت ایسے نظر رہے کہ آپ کے بقی سب ساتھی جنہیں ان کو جواب آتا ہے سوائے اس سوال کی جو میں ان سے پوچھوں شاہ علی اللہ حضرت نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ یہ مطرحان آپ کا جواب درست نہیں ہے اس لیے بیس نمبر جو بونس کرتے آپ آسے نہیں جسے اور اب تیسرا بونس کا پہلا سوال میں کر رہا ہوں اس وقت موجود ہیں مور محمد حسنین مور محمد حسنین بونس کا سوال مور محمد حسنین یہ بونس کا سوال ہے کہ کسی دو انورسٹیوں کے نام بتائیے جنہوں نے اقبال ححمت اللہ علیہ کو ڈاکٹر او ڈیو ٹیچر کی اعزازی ڈگریہ دی دو انورسٹیوں کے دنیا کی نام بتائیے ایک کیمرے جی انورسٹی یہ نہیں بتائیے نا کیمرے جی انورسٹی یہ نہیں ہے آپ کا یہ بھی جواب دوس نہیں ہے یہ ہیں پنجاب انورسٹی انورسٹی علیہ جاری ایورسٹی نو اس پر اور الاباب ایورسٹی یہ جنہوں نے انورسٹی ہے جنہوں نے اللہمہ مرہم کو ڈاکٹر او ڈیچرچر کی دنیا سے نوازہ اگلا سوال تیرا بینس کا شمس الحق آپ سے اللہمہ اقبال رحمد اللہ لینی پی ایس ڈی کی دنیا کیسی ایورسٹی سے حاصل کی جی شمس سر نامائی پیال انورسٹی اپ لینڈن سے جی نہیں نیوڑک انورسٹی سے آپ نے یہ بھی آسنگی تھی بونس کا سوال بھی آپ کا زائے گیا اور اب بونس کا سوال میرا ہے شاہد علی سے کہ انیس سو سینتیس میں ایراباب ایورسٹی میں اقبال کو بیلٹ یعنی ڈاکٹر او نیٹریچر کی دنیا کی اسی سال ایک اور انورسٹی میں ہوئی سے بھی اقبال رحمد اللہ لینی ڈاکٹر او نیٹریچر کی دنیا ہصول ہوئی ایورسٹی کا نام بتائیے ڈاکٹر او لیٹریچر انیس سو سینتیس میں آپ کی زندگی کا بڑا اہم سال کیونکہ اس کے بعد لما کی رفات ہوتی ہے یہ سوال آپ کا زائے گیا ہے شاہد علی صاحب یہ ایورسٹی کی اسمانیا ایورسٹی لیڈرباد یہاں سے آپ کو ڈلیٹ کی ڈلیو مصول ہوئی تھی دوسری گولنیس کانفرنس یہ سوال ہے میرا آسین چوگری اور دیس نمبر کا سوال آپ کا صحیح جواب آپ کی صورتحال اور آپ کی پوزیشن جو ہے وہ اس کو چینج کر سکتا ہے توجہ سے کہ دوسری گولنیس کانفرنس کے بعد جب اقبال اٹلی جائے تو وہاں کس پارڈے کی حکومت تھی میں اس حکمران کا نام بھی بتائیے دوسری گولنیس کانفرنس کے بعد جب اقبال اٹلی جائے تو وہاں کس پارڈے کی حکومت تھی میں اس حکمران کا نام بتائیے لہت مشہور اقبال رہا ہے اٹلی کا ساری دنیا میں آج اس کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے لیکن کسی ایک سپیشل گیفرنس سے جی آسین چولی سن مسئلہ بلکھ بلکھ رہی جواب کا مسئلینی اور فشسٹ پارٹی جو اٹلی میں مشہور تھی مسئلینی اس کے حکمران تھے اور اب مباصل چولی آپ سے سوال ہے مشہور 20 نمبر کا سوال بورس کا سوال آپ کی قسمت کا فیصلہ کرے گا کہ آپ دوسری یا تیسی پریشن کے لئے کس منہ کام کرے ہیں انامہ عبادی یہ الفاظ اپنی کس کتاب سے متعلق اشارت فرمائے گی اگر میری یہ کتاب مامون وشید کے دور میں شائع ہوتی تو پورے عالمی اسلام میں پہل کا بچ جاتا جی سار رپیٹ کریں انامہ عبادی یہ الفاظ اپنی کس کتاب سے متعلق اشارت فرمائے گی اگر میری یہ کتاب مامون وشید کے دور میں شائع ہوتی تو پورے آرمی اسلام میں پہل کفت جاتا جی اس نارے کو دی خنبار کے مدائس اس میں آپ نے کمائیٹا اور ساجت آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ گورنمنٹ کولیج دا ہر بھی انہیں کے دوران اقبال کے فلسفے کے استاد کونکل من اس کا سوال ہے اور آپ نجیے گا غلطی کی بنجائش نہیں ہے آپ کے پاس گورنمنٹ کولیج میں پروفیسر آرمان تھے میرے پر صحیح جواب ہے یہ قسمت کی بات ہوتی ہے کہ آسان سوال آپ کی قسمت میں آیا آپ کو سید آبی دلی آپ سے میرا یہ بونس کا سوال ہے چلے آپ کے لیے جو میں آسان سوال رکھنا ہوں یہ آپ کی بونسی جو ہے اس میں یہ کب دلیلی کچھ آ سکتا کہ اقبال انٹل کولیج فرگرٹی کے دین کب مقرر ہوئی اقبال اور انٹل فرگرٹی کے دین کب مقرر ہوئے 19 جی نہیں 19 میں آپ کا جواب درست نہیں ہے اور اس حالے سے آج کا آپ کو اس شو جو ہے وہ اپنے افتنان کو پہش رہانا میرا خیال ہے اگر اس میں مزید ایک افتنان کی گنجائش نہ نکھلیں تو میں دوسرا چاہوں گا رانا سے کہ اب تک کی جو صورتحال ہے کیا اس میں پہلی تین پوزشنیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں اگر نہیں تو آپ کو بھر بتائیے تاکہ اس کے بعد پوزشن جو ہے اس کا فیصلہ کیا ہے شکریہ 25 رونڈ کے احتطان پر سکور کچھ یہ ہوا غلام فرید کا سکور 20 فرحان سجاد کا سکور 0 نور محمد حسنین کا سکور 0 شمزن حق کا سکور 0 اور شاہد علی نے اس رون میں 0 سکور کیا آسم چودی نے 20 پاسل اندلی میں 0 اور سادھ اکبال نے 20 سکور کیا عابد علی کا سکور اس رون میں 0 جبکہ فائنل مجموع سورتحال کچھ یوں رہی غلام فرید کا مجموع سکور 20 فرحان سجاد کا سکور 50 نور محمد حسنین کا سکور 10 اور شمز حق کا سکور 0 شاہد علی کا سکور 10 آسم چودری کا سکور 40 اور راسد اندلیب کا سکور 20 رہا سادھ اکبال نے مجموع سکور 70 کیا جبکہ عابد علی کا سکور 0 رہا پورا فیانگر کے دیریشن واضح ہو چکی ہے اور 30 دیریشن حاصل کی ہے اکبال پریس میں درہ بگبور تعلیم جا کر اپنی ساتھوں کی جو ہے وہ اس پریشن میں شریف ہو جائیے کہ 30 دیریشن 40 ہمارے حاصل کر کے کی ہے آسم چودی دیریشن حاصل کی ہے ٹرس سکول کے ایک بہت ہی ہنہار تعلیم فرحان سجاد دے 50 اکبال اور پہلی بگوزین کے لئے اکبار چھوڑے میں ستہ نمبر عاصل کر کے ساجد اکبال ہمارے بگوزین ساجد اکبال دو ہزار روپے کی اکبار کران پائے اور دوسری بگوزین کے لئے فرحان سجاد دعا ہے کہ آئندہ دیری کامیابی نصیب ہو اور فرحان سجاد بھی 50 ہمارے حاصل کر کے پندہ سو پیہ کائنام حاصل کیا دوسری بگوزین حاصل کی اور تیسے دوشہ حاصل کی ہے چالیس ہمارے حاصل کر کے آسم چودی آپ تینوں کو اور باقی تمام شرکہ جو ہمارے بگوزین مبارک شکر فتح نصیبوں میں کی ملے امیر مقابلہ تو دلی ناتوانے پور کیا اس کے ساتھ آج کہیے کوئی سو اقبال کوئی سو ختم ہوا انشاءاللہ آئندہ کبھی آپ سے ملاقات ہوگی میرے ساتھی جو اس وقت اس بورے موجود ہی رانا اکرم اور بگوزین حفظ عباس کو اجازت دیجئے خدا حافظ بگوزین حفظ